سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے غم دور کرنے کا نبوی نسخہ ایک بات کا بہت خیال رکھئے کہ عام طور سے مسجدو کے اندر دیکھا گیا کہ جہاں نماز ختم ہوئی تو لوگ جو ہے اپنا دہنہ ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھتے ہیں اور ان سے میں نے پوچھا کیا پڑھتے ہو تو کہتے ہم یا قویو یا قویو یا قویو یا قویو پڑھتے ہیں بھائیو دیکھئے یہ یا قویو والی بات جو ہے وہ حدیثوں میں نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد اپنا دہنہ ہاتھ اپنے پیشانی پر رکھتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے یا قویو پڑھو وہ بات الگ ہے لیکن وہ حدیث میں نہیں ہے وہ چیز پڑھنی چاہیے جو حدیثوں میں ہے اور اسے بات کو بڑھانا چاہیے اور علماء نے اگر کہا ہے یا قویو کا پڑھنا تو پہلے حدیث والی بات پڑھ لو بعد میں یا قویو پڑھ لو یا قویو کا تو سب کو یاد ہے حدیث کسی کو یاد نہیں علماء سے پوچھا میں نے مولی صاحب سے مولی صاحب کیا پڑھتے ہو یا قویو پڑھتے ارے میرے چاند بھر نبی کی بات جو ہے وہ پڑھو پھر اس کے بعد یا قویو پڑھو کوئی حرش کے بات نہیں نبی کی بات مقدم رکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد دہنہ ہاتھ اپنے سر پر رکھتے اور اپنے پیشانی پر رکھتے اور یہ دعا پڑھتے بسم اللہ 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 ادھب عن الہم والحزن ترجمہ بھی سن لیجئے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے اے اللہ تو ہر غم اور پریشانی کو مجھ سے دور فرما دے حدیث شریف میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر یہ معمول رہا ہے یہ حدیث حسن حسین میں بھی ہے اور ہماری کتاب جو مومن کا ہتھیار ہے فرض نماز کے بعد کے دعایں اس میں بھی ہم نے لکھ دی ہے اس لیے آپ اسے پڑھئے پھر گیارہ مرتبہ یا قویہ پڑھ لیجئے کوئی حرش کی بات نہیں ہے علماء نے لکھا ہے اس پر بعمل کر لیجئے لیکن مقدم حدیث کو رکھیے یہ ہماری درخواستہ ہے اور آدمی جو ہے یا قویہ عام طور سے پڑھتا ہے تاکہ ذہن قویہ ہو بھائی ذہن تو قویہ ہوتا رہے گا پہلے غم تو دور کر دو اپنا اس لیے جو نبی نجھے بات کہی ہے اس پر عامل کیجئے آپ اور بعد میں یا قویہ بھی پڑھ سکتے ہیں عورتیں بھی جو ہیں اس کا احتمام کر لیں علماء نے لکھا ہے غم دور کرنے کا یہ بہت ہی عجیب نبوی نسخہ ہے اس لیے اس دعا کو یاد کر لیجئے اللہ تعالی ہم سب کو غموم سے نجات دے اور ساری پریشانیوں کا اللہ دور فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین